ناظرین ابھی آپ جو یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ ویڈیو چودہ فروری کی ہے یعنی کہ تین شعبان المعظم کی ہے اور تین شعبان المعظم کی ہے اور تین شعبان المعظم کو سید شاہ فخر الدین اشرف رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم حجدہ نشین سید عبدالحی شرف کا عرص منائے کرتے تھے اب ان کے نہ رہنے پر یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کے صاحب جادے سید محمد اشرف اپنے والد محترم حضرت سید عشاہ فخر الدین اشرف رحمت اللہ علیہ کے رسم کی ادائی کی کر رہے ہیں برابر جو بھی وہ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ سارے کام اب ان کے صاحب جادے سید محمد اشرف کر رہے ہیں جیسا کہ آج کی ڈیٹ جبکہ ہم نے اس ویڈیو پر سوٹ کی تو چودہ فروری کا وقت تھا چودہ فروری کا دن تھا یعنی کہ تین شعبان المعظم تھا اور آستانے پر پروگرام رکھا گیا تھا جس میں سید محمد اشرف موجود تھے اور ساتھ میں سجدہ نشین سید محیدین اشرف بھی موجود تھے آپ آگے کی ویڈیو دیکھیں یہ آستانے کا پروگرام جو بھی چلا اثر کے بعد کا وقت رکھا گیا تھا اثر کے بعد سید محمد اشرف اور سید محیدین اشرف آستانے آلیہ پر یعنی کہ مقدم سلطان سید مقدم اشرف جہانگیر کے مزار پر چادر پوشی کیے گل پوشی ہوئی اس کے بعد فاتحہ پڑھ کے واپس آنے کے بعد آستانے مبارک پر آستانے آلیہ پر پروگرام ہوا تھا اس کے بعد نیاز فاتحہ کے بعد کل ہوا اس کے بعد سید محمد اشرف نے دعا خانی کی اس کے بعد سارا پروگرام ختم کر دیا گیا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علامہ و مولانا سید شاہ عبدالحی اشرف رحمت اللہ علیہ قوت سے پاک ہے اور آپ حضور مقدم اشرف جہانگیر سنانی ذرکار کے صحیح جانشین و سجادہ جشین اس کی سب سے بڑی تینیر یہ ہے جانشین بہت سارے ہوتے ہیں اور ہوتے آئیں گے لیکن کما حق ہے جو حضور مقدم اشرف جانگیر سنانی ذرکار کی براسط کا یا آپ کی جانشینی کا جو صحیح حق تھا وہ صحیح حق ہے آپ کی پوری اسی لگی پھر کرو واقعہ مسکی میں مزید ہو یعنی آپ حضور مقدم اشرف جانگیر سنانی ذرکار کے حقیقی سجادہ رکھیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارے سرپرست سید شاہ عبدالحی اشرف صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی سرپرستی میں تم ایک جملہ کہوں گا جو دلیل ہے مولانا تل حیشہ تل اللہ نائے کی بنائے و دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ہم سب کے جدیعالہ جدی کریم حضرت امام زہین العبدین سے کسی نے سوال دیا کہ آیہ بن رسول قرآن کی جو عائد مبارکہ ہے وَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَا کہ تم میں سے بہترین انسان وہی ہے جو عطا کرے سکوا کرے اور ہر خیر کی تصدیق کرتا چلا جائے وہ سب سے بہترین انسان ہیں تو حضور ہمیں تفلو کا محبوط تو معلوم ہے ہمیں ہر خیر کی تصدیق کا محبوط تو معلوم ہے لیکن آئیہ بن رسول امسان اللہ جرام میں کیا چیز عطا کرتے کیا چیز خش کرتے تو چلاب امام زہین العبدین نے اس کو زکاة کے تمام تر مسائل سے عاشنا کیا اور اخیر نے کہا یہ ساری چیزیں تمہارے لئے ہیں لیکن ہم فقیروں کے لئے اس چیز کو محبوط سب سے زیادہ آسان ہے خود پروردگار عالم نے اس کا محبوط فران کہایا ہے مِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یہ سقون یہ پروردگار عالم جو پس تمہیں ہدا کرے ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خش کرتا جائے گا اللہ نے تمہیں دولت کا کی ہے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خش کرو اللہ نے عزت تمہیں عزت کا کی ہے اس عزت کو اللہ کی راہ میں خش کرو اللہ نے تک ایت سباہ کی راہ تو سباہ کی راہ میں خش کرو سباہ کی راہ میں مولانا رفض حیث اپنی 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 سباہ اپنی زباہ اپنا بیان اپنی چاہدار اپنی عزت اپنی یا برو سالی کی سالی کی راہ بیان خلی کے کے لئے اور قرآن نے ان بزرگوں کے بارے میں فرمایا ہے مولانا کھلی کے کے ان بزرگوں کے بارے میں نہیں لوگوں کے بارے فرمایا ہے کہ مولانا کھلی سے مولانا کھلی سے رنچلیا رہی ہے کہ مبارکہ کے بارے میں اگر بولیاں شروع کیا جائے تو بہ خدا آت چھوڑی پڑ جائے جسی جگہ نہیں ہوگا جگہ نہیں ہوگا بس خران کسی ایک آئے میں آپ کے حضر خریہ کر رہا ہوں اس آیت کے روشنی میں مولانا کھلی سے رحمت اللہ رہے گی زندگی کی قواہ سمجھ جائے قرآن نے فرمایا ہے عیزہ قدلو علیہ السلام آیت الرحمن خر سجد مبکیہ کی یہ اللہ والے ایسے ہے جب ان کے سامنے پروردگار آلم کی جسی ہی نشانی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ روتے روتے اللہ کی بارے میں سے قرید ہو جائے آیت سے مراد جہاں قرآن جیسے بایتے ہی نشانی مانے نشانی یعنی یہ سفریا اگرام کیا اللہ والے یہ مقربے بار جاتا ہی لوگ جب گائنات ہواوں میں پیداوں میں کھکاوں میں زوانوں میں بیانوں میں بیرانے میں بستی میں کہیں بجم نگاہ ہمیں ہیں تو پروردگار آلم کی عبریائی بڑھائی پلندی اور اس کی ذات کا قیرفان حاصل ہوتا ہے اور تو پروردگار آلم کی بارگاہ میں یہ اللہ والے روتے روتے اس کی بارگاہ ہمیں ساگرے ریز بڑھنا کرتے ہیں اور آخری جملہ ہمارے دو بھائی حضرت بیٹھ کے دیو میں آخری جملہ میں کہہ کر جب ہی حضرت بر بیٹھ جاؤں کی مولانا بھائی صلی اللہ میں وہ بازمت فقیل جب وہ دل کو اپنے مسنج ذریع پر بیٹھ کے اہم سے اہم سیاسی اور سماجی مسائل کو حل کرتے تھے اور جب رشب کے وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ وصاری کرتے تھے تو مسلح تل ہو جایا کرتے تھے اور اس وقت مسلح سے نہیں ہو تے تھے جب تک پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے اور سجھوں کے ذریعے بارگاہ سلام علیکم براحظ 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 براحظ